اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ وزنس دنیا بر سے ہمارے تمام یوورز کو مدنائٹ مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت 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 وام فیلکم تو دوستو مدنائٹ میں آ کر کے یہاں پر بی ٹی سی ایک مرتبہ پھر سے ایک لاکھ جیسی فیگر میں انٹر ہو گیا ہے لیکن کیا یہ یہاں پر رزسٹ کر پائے گا یعنی کہ بی ٹی سی جو آل ڈے انڈر دا ون لیک ٹریڈ ہوتا رہا ابھی یہاں پر ہمیں پلاس دکھائی دے رہا ہے تو دوستو یہ کہیں ہمارے لیے وقتی طور کے لیے سنڈے کا پمپ ٹریپ تو نہیں ہے اسے ہم ضرور جانیں گے اور میں بقاعدہ طور پر آپ کو ان کی پوزیشنز بتاؤں گا جس سے آپ کے لیے بی ٹی سی اور ایتھیریم کی ٹریڈ ہو جائے گی آسان تو گائز اب یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ایکس آر بی کو اور بی ٹی سی اور ایتھیریم کا جو تجزیہ ہوگا وہ اس کا پورا ذکر میں آخر میں کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز یہاں پر اب مکس نہ ہونے پائے تو گائز یہاں پر ایکس آر پی کے لیے بڑی اچھی نیوز تھی وہ یہ کہ ٹو پوائنٹ ففٹی سکس کا میں ہائی دیکھنے کو ملا وہ دوست جو انڈر دا ٹو پوائنٹ ففٹی بائنگ میں تھے ان کا ہوا ایکسٹ البتہ ہماری آج کی سپورٹ تھی ٹو پوائنٹ تھرٹی فائی اور سی ٹو پوائنٹ فورٹی فائی تو ان کو بھی یہاں پر انٹری مل گئی جنہیں ٹو پوائنٹ تھرٹی فائی کی سپورٹ دی گئی تھی اس لیے کہ ایکس آر پی نے ہمیں یہاں پر لو دیا ٹو پوائنٹ تھرٹی ایٹ کا تو ہماری یہ جو دوستو پوزیشن ہے اسے ہم اب یہاں پر یوٹلائز کریں گے بائی ڈیفائی ایکسچینج پر ٹھیک ہے جی تو یہ کیونکہ ایکیوریسی جہاں پر ہماری بلکل ٹھیک اپنے جگہ پر بیٹری ہوتی ہے میں اسی ایکسچینج کی آپ کے ساتھ یہاں پر بات کرتا ہوں تو اس کی کرنٹ سیچویشن کے مطابق جو پوزیشن بن رہی ہے دوستو وہ ہے ٹو پوائنٹ فورٹی اور رزیسنس ٹو پوائنٹ ففٹی تھری کی ناؤ سولانا سولانا کی ہماری آج کی سپورٹ تھی گائز ٹو ٹو نائن رزیسنس ٹو تھرٹی ایٹ پوائنٹ ففٹی اور سولانا نے ہمیں سب سے پہلے جو لو پروائیڈ کیا تھا وہ تھا ٹو تھرٹی فائیو کا دو سو پینتیس کا لو ہمیں یہاں پر دوستو دیکھنے کو ملا اور یہ ہماری رزیسنس کے قریب تھا تین ڈالر کا جسٹ فرق تھا اور تین کی ہی یہاں پر ٹریڈ جنریٹ ہو بائی ہوگی اور آپ مدنائٹ میں آ کر کے سولانا اپنا تقریباً چھ دن بعد کا پہلا ہائی دکھا رہا ہے تو گائز یہ ہائی ہے ٹو فورٹی تھری کا جو ہم نے اب بھی دیکھا ہے تو یہاں پر سپورٹ رہے گی سولانا کی ٹو تھرٹی سیون اور رزیسنس ٹو بورٹی پائیف ناؤ بی این بی بی این بی کی ہماری آج کی سپورٹ تھی گائز سیون ٹو 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 ٹی ون سات سو ایک کس رزیسنس سیون فورٹی تھری تو یہاں پر بی این بی اپنی رزیسنس سے دوستو پمپ کر گیا ہم نے بی این بی کو آج یوٹلائز نہیں کیا بلکل بھی نہیں کیونکہ اس نے ایک نیا ہائی دیا ہے سیون فائف نائن کا تو یہ ہائی آیا ہے سیون فورٹی تھری سے سات سو ترتالیس سے ہی مارکٹ اس کی ہو گئی پمپ تو نیکس ٹو الوار کے لیے ہیں اب بی این بی کی سپورٹ ہے سیون تھرٹی ایٹ پوائنٹ سیون سکسٹی ٹو ناؤو ڈوج کوئن ڈوج کی دوستو ہماری پوزیشن یہاں پہ ہنڈر پرسنٹ ہوئی کامیاب کیونکہ ہم نے ڈوج کو یوٹلائز کرنا تھا پوائنٹ فورٹی فور سیونٹی سے پوائنٹ فورٹی فور تھرٹی کے لیے تو ڈوج نے ایکسیکلی ہمارے ٹارگٹ کو یہاں پر دوستو کیا پورا پہلے ہی سیشن کے اندر اور بعد میں اب یہ یہاں پر پہنپ ہو رہا ہے پوائنٹ فورٹی سکسٹی ٹو تک کا یہ ابھی تک ہمیں خواہی دے چکا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ڈوج کی سپورٹ ہے جسٹ سمپلی پوائنٹ فورٹی سکسٹین ہم اگلے تھرٹی منٹ میں اس پوائنٹ فورٹی سکسٹین کے لیے ٹین کو بھی دوڑ دیتے ہیں تو ڈوج آپ کو آسانی سے پوائنٹ فورٹی فائف ففٹی تک کا لو پروائیڈ کر سکتا ہے اسی کے ساتھ دوستو اب آتے ہیں بول کا ڈوج پہ ڈوج کی ہماری آج کی سپورٹ تھی ٹین پوائنٹ ٹوائنٹی سے ٹین پوائنٹ فورٹی تو ڈوج نے ہمیں بہت ہی خوبصورتی سے دوستو دس اشاریہ تیس کا لو دیا ہائی رہا ٹین پوائنٹ نائنٹی کا ساٹھ سینٹ کی ہم نے ٹریڈ لی ہے آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے دوستو اور نیکسٹ ٹوائنٹ وار کے لیے یہاں پر پول کا ڈوج کی سپورٹ ہوگی دس اشاریہ پنتالس کی میں آپ کو بتاتا چلوں وان کرنا میری دوستو سمجھلی ڈیوٹی ہے کہ یہ ہائی بائنگ ہوگی اور ہائی بائنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں پر تیار رہنا چاہیے سیکنڈ بائنگ کے لیے بھی ناؤ سوئی کوئیں فور پوائنٹ ٹوائنٹی ایڈ پہ دوستو ہماری صبح کی ایک خولڈنگ تھی جسے ہم دس سینٹ کے مارجن کے ساتھ سیل کر سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں کیا ہم اچھی پروفٹ چاہتے تھے تو یہاں پر سوئی نے دوستو ہمیں ہائی پروائیڈ کیا فور پوائنٹ فورٹی فائب کا تو تقریبا ہمیں سترہ سینٹ کی سوئی نے دوستو یہاں پر ڈریڈ دی ہے اور ابھی جسٹ ابھی نئی سپورٹ بنی ہے سوئی کی فور پوائنٹ ٹوائنٹی تو ہم اب فور پوائنٹ ٹوائنٹی سے اس کو یہاں پر یوٹلائز کریں گے ناؤ یونی سویب آج ہمارا دوستو یونی سویب کا ایک فیوچر کا سگنل تھا ٹھیک ہے فیوچر ٹریٹ کا اور ہماری یہاں پر دوستو جو فیوچر ٹریڈ میں اینٹری تھی وہ سیونٹین پوائنٹ ایٹی سے سیونٹین پوائنٹ نائٹی فائنٹ تھی اوکے اور ہمارا جو کلوزنگ پوائنٹ تھا وہ تھا ایٹ پوائنٹ تھرٹی سے ایٹ ایٹین پوائنٹ فورٹی یعنی کہ روپیڈ کر رہا ہوں ایٹین پوائنٹ تھرٹی سے ایٹین پوائنٹ فورٹی یہ ہمارا ٹی پی تھا تو دوستو سوئی بہت ہی زیادہ وولٹائل رہا اور انڈر سائٹ پہ رہا اتنا کہ ایک ٹائم پہ یہاں پر یونی سویب نے دوستو ہمیں سترہ اشاریہ اکیس کا لو دے دیا لیکن ہمارا سٹوپ لوز جو تھا وہ بالکل بھی ہٹ نہیں ہوا اب ہم کیا کریں گے ہم یونی سویب کو اسی کرنٹ پوزیشن کے اوپر ابھی فیلحال کر دیں گے کلوز اس لیے کہ مارکٹ جو ہے وہ اپنا جو ٹوٹل آہ مومنٹم ہے وہ چینج کر رہی ہے تو یہاں پر یونی سویب نے اپنی جو نئی پوزیشن بنائی ہے میں وہ شیئر کرنے لگا ہوں آپ سے اور وہ ہے دوستو سیونٹین پوائنٹ ایٹی سترہ اشاریہ اسی کی یہ ریزسٹنس ہو گئی ہے یونی سویب کے لیے بڑی امپورٹڈ امپورٹڈ کیوں ہی ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ کیپلائزیشن کام ہو رہی ہے یونی سویب سے سپورٹ ٹریڈر نے لیا ہے ایکزٹ تو اس لیے یونی سویب یہاں پر بریک کر سکتا ہے کتنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں سیونٹین پوائنٹ ایٹی فیفٹی فائف تک کا لو دے سکتا ہے تو آپ اسے شورٹ کے اندر یوٹلائز کر کے اپنا جو کہ ہے پروفٹ گین کر سکتے ہیں ناؤ دوستو نیئر پروٹوکول سیونٹ پوائنٹ ایٹی کی ہمارے پاس ایک ہولڈنگ پڑی ہوئی ہے نیئر کی ہم اسے ابھی تک سیل نہیں کر پائے تو اب سیونٹ پوائنٹ ایٹی کے بعد جتنا بھی آپ کو یہاں پہ مارجن ملتا ہے اس کی اکورڈنگ آپ اس میں سے ایکزٹ کر سکتے ہیں تو سیونٹ پوائنٹ ایٹی اس کی ایک بڑی سٹونگر پوزیشن بھی ہے ناؤ ایٹی آج ہی دوستو میں نے ایٹی کی آپ کے ساتھ سپورٹ شیئر کی تھی فیفٹین پوائنٹ فورٹی ٹو فورٹین پوائنٹ سکسٹی تو یہاں پر ایٹی نے ہمیں جو ٹریٹ پروائیڈ کی ہے وہ ہے دوستو ایکزیکلی وہی پہلے اس نے لو دیا ہمیں چودہ انشاریہ پنتالیس کا ٹھیک ہے اس کے بعد ہائی رہا چودہ انشاریہ اپ چتر کا تو تیس سینٹ کی یہ ٹریٹ سیمیلر سرکل کے اندر ہم نے دیکھی ہے مطلب ایک ڈالر کی روٹیشن کے اندر اب میں آپ کو یہاں پر جو پوزیشن پروائیڈ کروں گا وہ ہے دوستو پورٹین پوائنٹ سیونٹی اگر ہم چودہ انشاریہ ستر کو اگلے پنتالیس منٹ میں اچیو نہیں کرتے تو آپ کو ایپٹرس پینتیس سینٹ تک کا یہاں پر لو پروائیڈ کر دیتا ہے یہ ان کی سمجھ لیں کہ سپورٹ ٹوٹنے کے امکانات بن رہے ہیں ناؤ رینڈر ٹین پوائنٹ فورٹی فائیڈ کی دوستو صبح کی ہمارے پاس ایک ہولڈنگ تھی رینڈر کی ہم اس میں سے ابھی تک نکل نہیں پائے ہم اس وقت اس میں کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہم ابھی سٹک ہیں تو جن کے پاس یہاں پر رینڈر کی دس ایشاریہ پنتالیس کی سپورٹ کی بائنگ پڑی ہوئی ہے وہ بھی سے ہولڈ کریں گے البتہ فیوچر ٹریڈر کے لیے ایک آپشن بن رہی ہے وہ یہ ہے دوستو کیا رینڈر کو ٹین پوائنٹ فورٹی سے ٹین پوائنٹ ٹین کے لیے یہاں پر شورٹ ٹریڈ میں یوٹلائز کر سکتے ہیں اکورڈنگ ٹو نا مارکٹ کرنٹ مومینٹم کیونکہ صورتحال اس وقت بی ٹی سی کی کوئی خاص سٹرونگ نہیں ہے جس کا باقی تجزیہ میں نے اینڈ پہ آپ کے ساتھ کرنا ہے ناو آر بی ٹرم وان پوائنٹ زیرو ایٹ سے وان پوائنٹ نائٹین ہماری آر بی ٹرم کی سپورٹ انڈرزسٹنسی دوستو آر بی ٹرم آج کے دن موو ہی نہیں کر سکا بلکل موو نہیں کر سکا تو ہم کیا کریں گے اب یہاں پر ہم آر بی ٹرم کو ویٹ کریں گے اور اسی سپورٹ انڈرزسٹنس سے لے کر کے ہم چلنے والے ہیں ناو ڈوگ ویڈ ہیڈ ڈوگ ویڈ ہیڈ کی ہماری آج کی سپورٹ تھی دوستو 3.38 اور یہ تیسرا ٹوکن ہے آج کا جو ہمارا اس لیول پر نہیں آ سکا لہذا مورننگ کے لیے یہاں پر ڈوگ ویڈ ہیڈ کی سپورٹ ہے تین اشاریہ پینسٹ کی 3.65 ناو ٹیا اینڈ بی جی پی ورکنگ ویری ویل دوستو ٹیا کے آج کی ہماری سپورٹ تھی 8.65 آٹھ اشاریہ پینسٹ کی تو ٹیا نے ہمیں یہاں پر ہماری آج کے سیشن میں 8.65 کی انٹری دی ہے دو بار ٹیا 8.75 پہ گیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے ٹوکن میں ٹین سنٹ کی پروفٹ کچھ بھی نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے اگر ہمارے پاس بائنگ مجود ہے 8.65 کی یا 60 کی بھی تو ہم 8.85 سے اس میں لیں گے ایکزٹ ناو بی جی پی دوستو بی جی پی کی آج کی میں نے آپ سے سپورٹ شیئر کی تھی یہاں پر 2.55 اور اس اس سی 2.80 دو اشاریہ پچپن سے دو اشاریہ اسی کنفرم یہاں پر بی جی پی نے ہمیں لو دیا 2.53 کا اور ہائی رہا 2.75 کا تو گائز یہ تقریباً کل ملا کر کے بائی سنٹ کی بی جی پی نے ہمیں یہاں پر ٹریڈ دی ہے آپ نے اس کی ایکیوریسی کو ضرور فالو کرنا ہے جو آپ سمپلی بیٹ گیٹ ایکسچینج پہ جا کر کے کر سکتے ہیں اگر آپ کا بیٹ گیٹ ایکسچینج پہ اکاؤنٹ نہیں ہے تو لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا نیکسٹ ٹالوار کے لیے سٹل بی جی پی ہمیں 2.60 تک کا لو پروائیڈ کر سکتا ہے اور یاد رکھئے گا کہ بی جی پی فیوچر ٹریڈ میں بھی ہمیں ایویلیبل ہے کچھ بیوور کا کہنا تھا کہ عثمان بھائی ہم نے اینہ سے بہت ہی اچھی ارننگ کی ہے دوستو مجھے بھی خوشی ہے اس بات کی کہ آپ نے ارننگ کی ہے تو وہ دوست جیسے ارن کر چکے ہیں ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ان کی سپورٹ بتائی جائے تو دوستو اینہ کی سپورٹ ہے ون ڈالر اگر یہ ون ڈالر کو بریک کرے گا تو پھر یقینا پوائنٹ نائنٹی سیون تک جا سکتا ہے لیکن میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایک ڈالر پلس رہ کر دوبارہ آپ کو ون پوائنٹ ٹین تک کا ہائی پروائیڈ کر سکتا ہے کایا ٹوکن میں دوستو ہماری آج کے ایک فیوچر کی پوزیشن تھی سو فیصد یہ یہاں پر ہوئی ہے کامیاب ٹھیک ہے جی اور وہ دوست جنہوں نے یہ ٹریڈ لی ہے میری آپ سے ریکویسٹ ہے دوستو کہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں اس کا رپلائی ضرور کرنا ہے دیکھیں گائز ہماری کایا میں انٹری تھی پوائنٹ ٹھرٹی ٹو ایٹی کی اوکے آپ نے کر ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو پتا ہوگا اور ہمارا ایکزٹ تھا جسے ہم ٹیک پروفٹ بولتے ہیں وہ پوائنٹ تھرٹی ٹو ٹین اوکے تو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر دوستو جو ٹارگٹ ہے وہ ہنڈر پرسنٹ اچیب ہو چکا ہے کیونکہ ہم اب پوائنٹ تھرٹی ون نائیٹی فائف پہ آ چکے ہیں سٹوپ لوز ہمارا تھا پوائنٹ تھرٹی فور تھرٹی کا وہاں تک ہم جا ہی نہیں سکے تو لہذا کائیا کو یہاں پر اگنور نہیں کیا جا سکتا سٹل کائیا کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے پوائنٹ تھرٹی ٹو ہنڈر سے پوائنٹ تھرٹی ون فورٹی فائف کے لیے اور اگر ہم سٹوپ لوز کی بات کریں تو سٹوپ لوز ہوگا پوائنٹ تھرٹی فور ففٹی اس ٹوکن کو بھی دوستو ہم یہاں پر یوٹلائز کریں گے بٹ گیٹ ایکسچینج پہ اور اب بڑھتے ہیں دوستو بی ٹی سی اور دیریوں کے گینر چارٹ کی طرف now we are on the chart of بی ٹی سی دوستو سارا دن بیٹ کوئن نائنٹی نائن تھاؤزن سے نہ آگے جا سکا نہ پیچھے آ سکا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سنڈے بھی ایسا رہے گا لیکن میڈ نائٹ میں آ کر ٹویل ہنڈرڈ ڈالر کا اچانک اضافہ ہوا ہے ڈرامیٹیکلی اور میں اسے یقیناً وقتی طور کے لیے پمٹ ٹریپ ہی سمجھوں گا جو سیدھی سی بات ہے آپ بھی اپنا تجزیہ کر دی جائے گا یہ دیکھیں یہاں پر جو آج کی فلڈے کینڈل بنی ہے وہ بولش تو ضرور ہے لیکن اس کے اندر کوئی انرجی مجھے دکھائی نہیں دے رہی اور اس کا ڈاؤن شیڈو بھی بہت زیادہ ویک ہے اور اپر پہ تو کوئی شیڈو ہے ہی نہیں اور بھیائنڈ ڈا سکرین پچھلے سولہ گھنٹوں سے پی ٹی سی نون موویبل تھا یہ دیکھیں اب جا کر تھوڑی سی مومنٹ بنی ہے تو دوستو اس مومنٹ پہ اگر میں یقین کر بھی لوں تو ایک لاکھ ایک ہزار آٹھ سو پچاس سے پہلے تو بٹ کوئن میں کوئی مومنٹ نہیں آنے والی سو وی نیڈ سکسٹین ہنڈڈ ڈالر مور پوزیشن پھر جا کر کہ میں کہوں گا کہ بی ٹی سی کوئی نیکس ٹیول دے گا اگلے تین گھنٹے بہت اہم ہیں اگلے تین گھنٹوں میں اگر بی ٹی سی دوبارہ نائنٹی نائن تھاؤزن پہ آ جاتا ہے تو آپ کو مزید ایٹھ ہنڈڈ تک کا لو دیکھنے کو مل سکتا ہے ہیلپ فل پول کا ڈوڑ وقتی طور کے لیے آپ سولانہ اور نیئر کو اگنور کر سکتے ہیں اب بڑھتے ہیں ایتھریم بھی کنیل چارٹ کی طرف ناؤوی آرندہ چارٹ اف ایتھریم گائز اور ایتھریم بھی ہمیں کوئی خاص مومنٹ نہیں دے سکا تھرٹی نائن سیونٹی نائن سے فور تھاؤزن ٹوینٹی کے درمیان روٹیشن رہی چالیس ٹالنگ کی دوستو یہ ٹریڈ تھی اور کوئی مومنٹ نہیں آئی لیکن مورننگ کے لیے ایتھریم کی پوزشن ہو رہی ہے بہت سٹرونگ دیکھیں دوستو پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ مارکٹ اس کی کینڈل کیا بنا رہی ہے یہ دیکھیں بولش کی کینڈل بن رہی ہے اور شیڈو بھی اس کا مصبوط ہے سپورٹ کی طرح ہے جس کے اوپر پورے دن کی پرفارمس یہاں پر ہونے جا رہی ہے کلوز بہائنڈ سکرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً بیس گھنٹے ہو گئی ہیں ایتھریم کو فور تھاؤزن پر سٹک تو گائز ویکر زون میں آپ کو بتا دیتا ہوں ویکر زون ہے تھری نائن سکسٹی فائیو تھری نائن سکسٹی فائیو پہ اوور سٹی مارکٹ کو آسانی سے تھری نائن فورٹی تک کا لوگ دے سکتا ہے اب آتے ہیں سٹرونگر سائٹ پہ سٹرونگر سائٹ ایتھریم کی ہے دوستو فور تھاؤزن ٹوئنٹی ایٹ سے فور تھاؤزن تھرٹی فائیو یہ ریزیسٹرس آپ کو ملتی ہے تو وقتی طور کے لیے آپ فور تھاؤزن سکسٹی سے فور تھاؤزن سیونٹی تک کا ہائی دیکھ سکتے ہیں تو ایسے میں ہمارے لیے ہیلپفول ٹوکن جو بن رہا ہے وہ بی جی پی اس وقت ٹوپی اوپر ہے دوستو بی جی پی کے بعد ہے کور اور اونڈو یہ تین ٹوکن ریلیٹیبلی بہت ہی زبردست یہاں پر آپ کو ٹریڈ دے رہے ہیں لہٰذا یہ ایک بہترین موقع ہے کہ آپ ایتھریم کی ریزیسٹنس کو فالو کر کے اسے فیوچر میں بھی یوٹلائز کر سکتے ہیں بیٹ گیٹ ایکسچینج پہ سو گائز صبح تک اللہ حافظ